ملک میں کرونا کے وار جاری مزید اٹھاون افراد انتقال کر گئے مجموعی امواد پندرہ ہزار پانچ سو ایک ہو گئی چوبیس گھنٹے میں چار ہزار پانچ سو چوراسی کیسز ریپورٹ خیبر پختنخواہ میں مضبط کیسز کی شرح پندرہ فیصد تک پہنچ گئی پشاور کے اسپدالوں میں چھاسی فیصد بیٹس بھر گئے محکمہ صحت پنجاب کی پھر لاہور میں مکمل لوگ ڈاؤن کی سفارش وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں صورتحال خطرناک صورتحال اکتیار کر رہی ہے گھر سے بغیر ماسک کے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں پاکستان کی سربراہی میں یو این اکنومک اینڈ سوشل کانسل کا چار روزہ ورچول اجلاس آج سے شروع ہوگا وزیراعظم عمران خان افتتاحی خطاب کریں گے کرونا کے باعث عالمی برادری سے ہنگامی اقدامات پر زور دیا جائے گا بلاول بھٹو نے سینٹرل اگزیکیٹیف کمیٹی میں شاہد خاکان ابباسی کا شکاوز نوٹس پھاڑ کر پھینک دیا جیالوں نے خوب دالیاں بجائیں بلاول بھٹو نے کہا سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں ہمارے لیے عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں اجلاس میں پی ڈی ایم سے الہدگی اور استیفوں کے معاملے پر فیصلہ نہ ہو سکا آج پھر بیٹھک لگے گی جس کے بعد پریس کانفرنس کی جائے گی یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کا سگنل کیا ہے وہ اگر پی ڈی ایم میں نہیں رہنا چاہتے انہوں نے شوکاوز نوٹس پھاڑا ہے تو اپنے پیسی سے بھی آگاہی دے دینی چاہیے نون لی کو پیپس پاٹی کی سیاست پر تحفظات پی ڈی ایم میں رہنا ہے یا نہیں بتا دے صاف صاف متحدق ملک نے پوچھ لیا حافظ حمدللہ نے جیالوں کے رویے کو غیر جمہوری قرار دے دیا فردوس عاشق آبان خوش کہتی ہے بلاول نے شکاوز نہیں شاہد خاکان کا گریبان پھاڑا یہ ایک دوسر سے دستو گریبان پھاڑا یہ چوکاوز نہیں پھاڑا یہ بلاول خودتوں نے چاہیے درکان عباسی کا گریبان پھاڑا جس کی حکومت اور وزیر آزم کی کچھ سے ایک جہاز کی محرون منت ہو وہ عوام کو ریلیف دے گا عوام بالکل گھبرائے نہیں کیونکہ جانگیر ترین کا جہاز ملتان سے اڑنے والا ہے اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے پہلا پڑھاؤ پنجاب ہے دوسرا پڑھاؤ اسلام آباد جہاز اڑنے والا ہے پنجاب آیا تو بزدار اسلام آباد گیا تو وفاقی حکومت پارے نون لیگ نے بھی جانگیر ترین سے امیدیں لگا لی مریم مورنگزیب کہتی ہے مینڈٹ لے کر آنے والا وزیر آزم جہازوں کی لاگ بک نہیں دیکھتا وورڈ چور بکسے سے دور رہیں تو ڈس کا جیسا نتیجہ آتا ہے جانگیر ترین کہیں نہیں جا رہے شیخ رشید نے واضح پیغام دے دیا سویس اکاؤنٹس کیسز دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا بولے اللہ کا خاص کرم ہے کہ ایسی نالائک اپوزیشن ملی ڈس کا الیکشن میں پی ٹی آئی ہار کر بھی جیت گئی پتہ چل گیا عمران خان کا بیانیاں زندہ ہے آغاز کر دیا ہے پشاور میں بھی لہور میں بھی اور فیصلہ بات سارے پاکستان میں ایک جال پھلا دیں گے میلز آن ویلز یعنی کہ ٹرکوں کے اوپر کچنز ہوں گے اور یہ پھر سارے علاقوں کو کور کریں گے کمزور طبقے کی ذمہ داری لینا قانون کی بالا دستی کا راستہ ہے وزیراعظم غریبوں کے لیے فکرمند کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا مزید تین شہروں میں آغاز عمران خان کا کہنا ہے پروگرام کو ملک بھر میں پھیلایا جائے گا فوڈ ٹرکس مستحقین تک کھانا پہنچائیں گے اطلاعات کا وزیر پھر بدلے گا وزیراعظم نے فواد چودوی کو وفا کی وزیر اطلاعات و نشریات مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا کلمدان کی تبدیلی کا اعلان جلد کیا جائے گا اینے دو سو انچاس کراچی کا زندی الیکشن پی ٹی آئی امیدوار مشکل میں قواعد کی خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن نے امجد آفیدی کو آج طلب کر لیا عمران خان صاحب کی موجودہ حکومت قوم کو ایک عید اور ایک روزہ دے گی انشاءاللہ پوری قوم ایک ساتھ روزہ رکھے گی ایک ساتھ عید منائے گی وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی مولانا طاہرہ شرفی کی پریس کانفرنس کہتے ہیں وہ ساجت کو بند کرنے کا پروپاگینڈا کیا گیا مگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا کراچی سخی حسن میں لٹیروں نے نیجی بینک کے لوکرز خالی کر دیئے گیس سیلنڈر اور کٹر مشین ساتھ لائے گارڈ کو یارگمال بنایا تیس سے زائد لوکرز کاٹھے لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے لٹیرے جاتے جاتے گارڈ سے اسلحہ اور ڈی وی آر سسٹم بھی لے گئے پولیس نے گارڈ کو عراست میں لے لیا لوکرز مالکان شدید پریشان یہ ہے اس کے زیورات بچوں کی کیا کیا لوگ سیف کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے پندرہ لاکھ سے اوپر کا سمانتہ چار سال کی سیونگ تھی میری میریٹل لائف کے بعد جتنا ہم لوگوں نے میہ بی بی نے ہم نے سیف کیا ان کے زیور بغیرہ کراچی کے گلستان جہر میں تین بچوں کی ہلاکت کیسے ہوئی امواد اب تک مومہ والدہ کہتی ہے جگر گوشو کو نہیں مارا والد کا اہلیہ نورین پر بچوں کو مارنے کا الزام مقدمہ درج ہونے کے بعد قانونی کارروائی کا آغاز پوش موچم کے بعد بیت تکفین کے لیے لاہور منتقل کر دی گئی اٹرک حسن عبدال کے قریب موٹروے پر تیز رفتار گاڑی اُلٹ گئی بہن بھائی جامبھک بچوں سمیت ساتھ زخمی ہو گئے پنجاب کے مختلف چہروں میں بارش کا مونکی میں بادلوں نے زور دکھا دیا گجرات میں بادل برستہ ہی گرمی کی چھٹی ہو گئی کئی علاقے تاریخی میں ڈوب گئے یہ علاقہ ڈکری ویلیج یو سی چالیس اس سے کیا ماری نہ یہاں سیوریج کا کوئی نظام ہے نہ پینے کے لیے کوئی پانی آتا ہے پچھلے بارہ تیرہ سالوں سے پینے کا پانی محسر نہیں سیوریج سسٹم طباق گٹروں کے ڈھککن غائب کچھرا اٹھانے والا کوئی نہیں بولو کراچی میں آپ کو بتائیں گے کیماری کا حوال مکینوں کو بارہ سال سے پینے کا پانی نہیں ملا کومی کرکیٹرز کی خدمات کو سرانے کے لیے پی سی بی ہال آف فیم کی منظوری عمران خان جعوید میاداد حنیف محمد وسیم اکرم وقاری انیسو زہیر عباس ہال آف فیم میں شامل مزید تین شخصیات کو بھی شامل کیا جائے گا انتخاب آزاد پینل کرے گا اور گلگت بلتستان میں منفرد گلستان بہار آتے ہی گانچے میں خوبانی کے سفید پھول کھل اٹھے موسیقی